موسیقی گلت افوائیں کرتے ہیں لوگا کیوں اس سے پہلے دو ہزار میں میں جب پہنی بار الیکشن لڑا تھا تو دھانوں کا ٹاک بول کے گھویا تھا تو آپ کو معلوم ہے وہ کئیسا آدمی تھا شاید کے اندر یہ سب بچے چھوٹے تھے آپ بڑے ہو گئے کیوں تو اس کا میں نے صفحہ کر دیا اس طریقے سے جس طریقے میں میرے پر جبی بھی عارف لگائے اسلام لگائے تو اللہ تعالی نے مجھے بار بار گامیاب کرتے رہے آپ لوگوں نے جس طریقے سے میرے کام کو سلام کیا میں اس لیے آپ لوگوں کا تائی دل سے شکریہ کرتا ہوں اور اپنی بات شروع کرتا ہوں الحمدللہ مجھے ویڈان سبا کے لیے ہم دو تین مہینے سے کوشش کر رہے تھے کہ مسلم آمدار دیجئے بلکے ہم لوگوں نے فارم بھیا ہم کو گاؤں گاؤں پھرے ہم لوگوں سے ملاقات کی لوگوں نے بھولے بھئی ٹھیک ہے اکی بار بھولے شکرہ تمہار کو اچھے مسلم ہونے کے ناتے سے امیدوار دینے والے ہیں بلکے وہ لوگوں نے بھی ہم دردی دکھائے پن بات میں جس جس پرچار کی شروعات ہونے لگی ہے تو ہم کو یہ بتا آگا کہ مسلم چھن کے نہیں آسکتا گناہمین میں وہ مجھے نہیں ملے تو تم کو کہاں سے بھولتے تو یہ بات تم ہنگی نے دو ہزار چودہ میں ہمارے اوٹ سے چھن کے تم کیسا آسکتے تو مجھے ہنگی نہیں جب امائم والوں سے جو بات بھی تھی کہ اگر سے آپ کو ٹکٹ مل گا تو ہم امیدوار کھڑو نہیں کریں گے تو ان کی زبان پر میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اگر انہوں نے بولے تو تم میں کو ٹکٹ دیں گے کہ میں نے بولا الحمدللہ تو جس طرح ہے جابر صاحب نے مجھے بات کیا موین صاحب نے بات کیا فیروتالہ نے بات کیے مجھے اور مجلس کے جیتنے بھی لوگوں نے مجھے بات کیے تو میں نے بولا بلکل کھڑو جاؤں گا بگر کچھ سوچیں سمجھیں کہ میں بولا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے میرے آکھوں کی پٹی اب اتنی لیٹ کھلیے تو میں بولا انشاءاللہ میں لڑکے بتاؤں گا تو میں بولے آپ کو بھائی بولے آپ کو ہے کہ یہ پت پر سے رضا دینا پڑتا میں بولا پت کو ٹھوکر مارتا ہوں اس سے پہلے بھی میں کئی بار چھوڑ چکا ہوں اور اب میں مولا الحمدلللہ یہ بات یقین ہوئی ہے کہ بھئی یہ امیدوار مضبوط ہے یہ امیدوار باقی مضبوط ہے اس لئے مجھے یقین ہے انہوں نے کم وقت میں بولا ہے کہ یہ بچے کو ہم ٹکیٹ دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام اس کے ذات میں اور بلکل چھونکے آنے والے ہیں تو آپ لوگوں کا جو جذبہ ہے میرے لیے اور میرے جو کچھ کام جو بڑے کریالے ہیں آپ کو تھوڑا گنوا دیتا ہوں یہاں پہ چھچا پیدا ہے لے بازو لے ہیں انہوں نے میرے پاس دو پلانٹ کی رجیسٹری لائے میہا بلے میفکو کے اندر میرے پلانٹ کے یہاں ہندی رہو تو میں نے بلہ چھچا دیکھو کچھ بھی نہیں ہونا میں کوشش کروں گا آپ کے پلانٹ کے محوظہ دلائنے کی لئے تو چھچا نے بلے بیٹا ایک پلانٹ تُو لے لے اور ایک پلانٹ بلے میرے کو بلے کھلا کر کے دے دے ملہ چھچا جو بھی ہمنا گورنمنٹ سے میں تم کو محوظہ دل ہوں گا تو چھچا نے بلے بلے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا رہا ڈی بی پلانٹ نکالا جتے کہ رستہ ملا مجھے رستہ ملنے کے بعد میں نے کاروائی کرا یہاں کے جو پہلے جو نگر شوک تھے وہ لوگوں کو بلا بھئے میرا تو واد نہیں ہے مجھے اکی نے ایسا ایسا معلوم ہوا کہ یہ ادھر سے ادھر رستہ ہے ہمارے ماں بھائینا اکی نے رستے کے دیواز اٹھ کے جارے ہیں ادھر سے بچوں کو جانے تو تخلیب ہو رہا اور یہ ہائیوے رستے پر ایکسیڈنڈ ہو رہے ہیں میں بلے چھوٹا رستہ اپنے وہ کام میں آ جاتا بلکی تو انہوں نے بلے ٹھیک ہے اگر تم ادھر ہے کہ ادھر کا سوچتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے وہ لوگوں نے بھی مجھے ساتھ دیا اس کے بعد میں مہا پالی کا الیکشن آئے اور یہ ہی کیا بیس سے بائیس ہزار کا ہونے کے بعد یہ لوگوں نے مجھے چاہا پھر سے کامیاب کر کے دیا تو اس طرح کے تو یہ جو کام رہتے ہیں یہ کام کا حقین ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون کام کرے کیا تو اب حقین ہے میں ابھی تک اسٹیج پہ آکے کوئی چیز بتانے کہ خابین نے سمجھتا تھا کیوں کہ لوگوں کو اپنا کام معلوم تا لوگا اپنے کچھ ان کے دیئے تو اب سے ہی کینے میں کچھ جیسا ہے کہ ایم آئیم کے اسٹیج پہ آنی کی نوعبت پڑی تو ہر چیز کو بتانا پڑا کیونے تم تمہارا جو کام کرتے ہو کام کو آگے لوگوں کو بتاؤ تو یہ پھر مدیت اپنے ہاں پہ خیون پلات میں اسکول ہے بچے اور بچیاں ایک ساتھ بیٹھتے تھے تو میں وہاں اسکول میں بھی بھی جاں بڑا سر میں بولا ایسا ایسا بچیاں بڑے ہو رہے آج کل کا دور ساکھ بھی کلاس کے بچیوں کو الگ لکھیں گے بچوں کا الگ لگ تو ہاں کے لوگوں نے مدد کرا میں نے الگ الگ کلاسیں بھی بتایا تو جس طرح ہم کو جو کام ملتا وہاں پاہلیتا اندر ہم نے ایک چھوٹی کارپوریشن ہی تھی وہ ایسا تنپورا کام کرتی اس سے پہلے ایک دنے وشنو پوری سے وہاں سے پاہیونی کی پیہ پلان لے کے آگے ایک پوٹی 28 لاز روپے کا جو تیرہ گھنٹے لگتے تھے پانی بھرنے وہ چار گھنٹے پہ دو ٹاکیاں ادھر بھر چار گھنٹے پہ چار ٹاکیوں خیلے کی تاکی بھرتی تو پانی کے بھی نظموں میں کائے بار میری ویسیس کو چنا کے لائے تھا شفی احمد کوئیش کو لائے شفی صاحب میں بھولا یہ لیڈیس ہے اور تُو مہینکی نہیں آگے بھولو تُو کام کرو مہینکی کام سے پیچانت مہینکی اپنے کو آفید میں آکے کوئی بھی نہیں ملتا مہ بھولا لوگوں کے فون اٹھانا آدھی رات کو ان کے پاس جانا بات کرنا لوگوں بولے کہ ان کے سکھ میں رہنگے تو تجربہ ہوتا تو کانگریز والوں نے ہم کو ویدان سبھا کے خوابیل ہی سمجھا کیوں تو ان کو مالوں میں دو بات کرنے گا تمہ کو ہندو ڈو ڈو دیں گے اور مہیند کریں گے تو میں بنوں گا میں اتنی بڑی چھوڑ کے آیا ہوں اللہ کی زیاد سے امید ہے مجھے ایسا کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر وقت کامیاب کرتے ہوئے آیا ہے جتنا میں شکر ادا کرو اس سے زیادہ مجھے اللہ نے نواز آئے کیونکہ آپ لوگوں سب کو معلوم ہے میں کان سے کام بنا کیا کر سب آپ لوگ اچھی طریقے دوسری بار راول گاندی امیٹی چھوڑ کے وان ایٹ جا کے لڑکے تو جب لوگوں کو پیٹے میں نہیں دکھتا جب نہیں دکھتا کیوں وہاں پہ بھی مسلم پورا ہراغ کر کر دیے جب بھائی جب نہیں میری جیو گئی اب ہم کھڑے تو میری ہو گئے کیونکہ حل حمد دلی اللہ جماعت کی پارٹی ہے ایمان والے بھائیوں کے ایمان والا بھائی گیا تو انہیں بھائی جو جاتا تم ہر ٹیم پہ بیس سار سے مجھے ایسا لگ بھائی 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 ایسا بیس سال سے مجھے کوئی بھائی بھائی پڑی تو میں نے چھنگ لیا یہ میڈیا کو بھی معلوم ہے سب چون سی ایم رہتے ہوئے میں سام میں اوٹ توڑ سب پتی بنا تھا تو آنکھ تک پرباک سمیتی کہ انہوں سب پتی بنانے سکے کیوں تو جس میں دم رہتا کہ انہیں ہم کو ٹکر دے سکتا ان کو معلوم کہ اگر اپنے اس کو بڑی پوشٹ پہ لے کے گئے تو یہ بہت آگے جانے والا ہے وہ ہماری کام کرو ہمارے لئے کارے کرتا لاؤ پرچار کو گھمو اور ہم جا جا بھیج تم ہمارے کام کرو کیوں تو تمہاری بات تمہارے سماج کے لوگ سنتے مسلم کے لوگ تمہار کے آیتے میں جا جا بھی کام پہ گیا ہمارے پورے چھٹا زیتہ کے لئے جا اگر سے ساتھ سو اوٹ ہے مسلم اور اگر سے ہزار کا ہے تو وہ ایرے میں متخیر بھوکر مجھے وہ ہی جگہ دیتے تھے کہ جہاں سے مسلم کا امید وار چھنکے نہیں آتا میں وہاں کام کر کے اسے چھنا کے لانے کا کام کرا جتے بھی ناندیر اور متخیر دیگلور اردھا پورے لوگوں کو پچھو میں جو 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 ایرے میں کام کرا ہم نے چھنا کے مجھے مالو ہے اپنے لوگوں میں کھا جذبہ رہتا انہوں یہ بولتے کہ اپنا بھائی جب چھنکے آ سکتے ہم دوسرے کو اوڈ نہیں دیتے یہ جذبہ رکھتے یہ جذبے میں انہوں بلتے اوڈ ڈیوائیڈیشن ہو جاتا ہمارے اوڈ ڈیوائیڈیشن ہوتا تم ہمارے لوگوں نے لوگ سبا کو اتنا ڈیوائیڈیشن تو تم ہمارے لوگوں کا شکریہ نہیں کر جیت کے آئے بچھلی بار دو آزار چونہ میں اپنے ایمیل دیں گے تو نہیں لوگا دوسرے نعراض ہو جاتے ہم شکریہ دیں گے میرے انداز میں کر دی تمہیں تو ایسا نہیں جمدہ لوگوں نے اپنے لئے کام کر میں تم کو موٹر سائیکل پہ پڑھا اور وہ لوگوں نے ہمدری تڑپ دیکھ آپ کو اوٹ دیئے تھے تو میں نے ان کو رستہ بتایا تھا جوڑی سے لے نوہر پھر اس سے رستہ وہاں پہ کم چکم پندرہ سے بیس ازار مسلم آب آب تو مجھے بھلے اپنے پاس بجٹ کائی فائنٹ کائی ملے کہا سے کریں گے دوسری جگہ تم کو دو دو کرو 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 تو جب میں لیڈیز تھا تو مجھے میری بات کو دوائے دن میں اتنی یہ چیز دن پہ دن دن پہ دن دوسرے لوگ کا وقت آنا پڑتا وقت آنے کے بعد آپ لوگوں بھی سمجھتے کہ وقت پہ فائزنہ کرنے کریں جو وقت پہ فائزنہ انہوں کو آجاتا تو ہر عزیز بہتا انہیں کوشیز محنت کرنے کا جذبہ ہے تو ہم ان کے ساتھ میں جھنمے جذبہ رکھتے اور دوسری کچھ بچوں کو بلے رستہ بند کر دو لوگا آنا جانے کو بھئی محب کرو اچھی بات دیں اپنے لوگا جا رہے نہ پھر غیروں میں اپنے میں فرق چاہ رہی نہ یہاں سے کوئی کون غلق جانے آگا اپنا کام ہے اپنے لوگوں کو بولو آرام سے گاڑی چلاؤ یہ کرو کرو کہ ہم ہر تیم پہ تم جو بولے ہم کام کر دے سکتے تھے تمہارا تو وہاں پہ کیلئے میں رستہ بنانے کے لئے ان کو بولا تو وہاں چھ بول ہمارے مل سی تھے ان کو بھائی ایک پچیس لاک روپے پچاس لاک روپے کی نیدی دے اپنا مسلم بھی رہے تو انہوں بولے بھائی تم چاہن کو بات کر چاہن ساپ کو تمہارے بھائی ہم بات کرے تو ہمارے کو دیتے نہیں کرتے نہیں تمہارے میں درگی ہے تو دو ماں بھائی تو مات دو ماں بھائی تو ہمارے شمیم نے بھائی دو ایسا ایسا تو گا اتوار اور دکشن گا تو آپ کے لئے ہم تو راہ دن تیار ہے اور تم ہی بھائی گھر کے آدمی کو دیکھیں گے غیر ایمان والے جس کو کلمہ نہیں آتا وہ ایک جگہ ہوگے اپنے کو بتائیں پرسون کے پیم بھائی ہم ہماری طاقت بتائیں تم بھائی تم لوگوں نے ہم طاقت ور بناتے بلکہ ہم بار بار الیکشن لڑتے تو آپ تو آئیسی بات آگئی کہ الحمدلللہ آپ بیدان سبھا کا جو الیکشن ہے آپ لوگوں کی ایک امتحان ہے بہت بڑا اس لیے کیوں تو اب ایک ایک دونوں بھی طرف سے اپنے یہ بتایا مسلم چونکے نہیں آتا تو چار امیدوار کھڑے آلے آپ دیکھو ڈیوار ایک 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 بڑنامیا کریں گے پیسے بات ایک مسلم کو آرام سے خرید لیتے تو چل نو مات کیا کرتے ہم دیکھ لیتے تو آپ لوگوں کو دیکھو کہ اب اپنا امیدوار کھ ایسا جیت کیا چار امیدوار ڈمدار ایلیکشن لڑے تم کو بھی معلوم ہے کون کیا ہے کیا نہیں پہلے کون سی پارٹی سے لڑا وہ اپکش بول لڑے دونوں کا الگ الگ اور بین سی سی کلیر ہے پھر ہم بڑے بلے تو بی جب بی جا جا تمہار کو کی ہم میں سے کس کو دو تو تم اس میں سے کس دینا تھا ہم نے پہلی بار جب انٹروی دیئے کس کس کو دو کچھ لوگوں نے مسلم کو دو تو مسلم کو نہیں بولا میرے پاس انہوں نے پیپر لائے چیز پر دستخط کرو گئے چل رہا کیا میں تو جانے دل بھی نہیں تھا دوسرے لوگ نے بولے بات تو کرو بلوں تو میرے کو بات بھی کرنے تیار نہیں انہوں نے ہمار تیار ہوگا ہم سب کو ویپ دیں گے ایسا کھلیں ایسا کھلی اللہ کھلی کو ہینے کھلی ہے تو ان کے ساتھ میں کھلی کچھ بات ہے یہ لیلو محبولت ہے اب وہ بھروسے پہ چھوڑ کر کر میں بھائی بھائی لوگوں کب میں سے بات چھوئی خدمت کرنے کا موحہ دو انشاءاللہ تعالی میں اپنے ہر کام سے پوری پوری تریخے سے آگیا آپ کو ایجوبیشن کی بات بتاتا ہوں جب مہا پالی لائے جتنا ہو سکتے چھوٹے چھوٹے سکونس آتھے ویدان ساو آگے اندار ایک الگ طریقی کا وجہ رہتا کالیج لانا اپنے میڈیکل کالیج لانا یہ لانا جو ہر طریقے کام کرنے جب اپنا آمداری رہیں گا تو کام ہوں گا اپنا آمداری نہیں رہیں گا تو کام کون کرنے والا اب اپنے کو اینے لائٹ لگا 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 جب نگر سیوہ خواہر اپنے ایرے میں کام ہوتے ایک بار نگر سیوہ چھنکے آتے دوسری بار بیشاہ آتے کام جو کریں گا ان کو لوگوں بہن اچھے زندگی ہمارے لوگوں کی لپڑتے آرہ انہوں بلدے اب تم باری ختم ہوگی تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ ہر باری ایک نئے آدمی خریب لاتے اپنے سامنے لاتے کھڑو کر دے تمہارا تیم ختم ہر اپنے نیا تیار کر دے اس لئے اپنے دلوں میں سیدھا سیدھا ساپ سترہ رہتا بھائی جانتو نہ کوئی کر رہا اپنا کیا جا رہا ساندھی بات کر دیا کوئی بھی کیون آتا اپنا چھوڑ کر دے تو آج کی جو حالات حالات کو دیکھو قریبی میں بیش میں ایک حدیثہ ہو گیا اپنے بہت زمیدار لوگاں تھے کینڈل مارچ نکالے تھے ان کو پکڑ اندر دال دی رہا رات کے بارہ ایک بجے میں ان کے لئے گیا میں بھائی زمیدار رات میں 89 سال کی 80 سال کی عمر ہے انہوں نے کیا کریں کون بچے کون بچے شوٹی کرو پہ تم آگے کرتو پولیس پر پچھا چند کیلئے بھائی 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 پہلے ان کو چھوڑو تم چھوڑو بھائی اس کے بات میں بات کریں نہیں اسپی صاحب کو بات کرو اسپی صاحب کو بھائی اسپی صاحب پہلے وہ جو جو پرمیشن دیئے تھے وہ جو لوگوں نے ریلی نکال لے گا وہ لوگوں کو بھلاو صاحب اگر ہم بھلیں گے تو آپ کا کام ان کو یہ کر رہی دوسروں کو لگے کہ بھائی بھائی بے گناہ لوگوں کو جس نے پرمیشن بھی کن نہیں دیں گے میں نے ہوا شاہر کا وات ورن خراب ہوگا میں کینڈل مار شنگ میں سے وات ورن خراب تھوڑی ہوتا مولا میں نے بھائی اس میں پڑھ نہیں بھائی 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 رات کے تین بجے تک مولا بھائی خلط دکھ رہا ان کا انصاف نہیں ہے پر سنے گی تلا خبیل کے افر خوش بات ہی مہا پانی گا کے اندر ہم تیویس نگر سے وقت اٹھ ایک خلط شہر سنسن میں تم نے پاس کر دی یہ مہا بھائی گا میں مسئلے یہاں کے بات کرنے کا بجے پی کے لوگوں نے بہت خوش ہے بہت اتنے خوش ہے تین طلاق سمردن کرنے ہوئے بیڈا مسلم عورتیں خوش نہیں ہیں مسلم عورتیں خوش نہیں بجے پی جو عورتیں ان کو یہ داننا پڑا مسلم عورتیں خوش نہیں ہمارے بہن بہن خوش ہے تم خبراؤ مد میرے طرف بات کرو جو بات کرنے دوسری بات نہیں کرنا تو ایسا لگا کہ دوسرے لوگوں کو ایک مسلم جو تو کانگریس کی جنجیر میں بن بات کیوں کرے تم نے کیا ضرورت میرے کو نہیں بول سکتے ان کو معلوم ہے صاحب جو بولتا وہ کرتا انشاءاللہ میں اپنے دم میں ان کو معلوم ہے ان خود میں بخش ہڑو کے جیس کیا سکتا تم سکتا پانچ منٹ میرے شورت دیکھ آپ لوگا بیٹھ جاؤ بھئی یہ تم آئی کی نے مجھے اوپر کوڑ دی رہے بلکہ میں سمجھ جاؤ گا انشاءاللہ مجھے تم کامیاب کر دی سمجھ جاؤ آپ لوگا خلی پانچ منٹ میرے لیے بیٹھو اور اپنے جو مہمان آیا والے ان کے بات سنو کوئی بھی جگہ سامر چاہو صاحب نادر عیدرباد سے آئے میرے منٹی سی ذمہ دار نادر شہر کے منٹی سی رقا یہاں پر بیٹھ کر سننے والے میرے نو جوان ساتھی بذر بذر صرف دو میرے کیونکہ بھی ٹیم پانچ میٹ کچ ہے چکے میں اپیر کرتا ہوں کہ آج آپ تمام کو مجھ کو اور ہنگوستان میں بسنے تمام مسلمانوں کو خطہ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ آج یہ نو جوان نسل جانتی نہیں کیونکہ میری نو جوان نسل آج کے حالہ سے کافی دور ہو چکی کیونکہ نو جوان کی اپر کیونکہ آج دیکھتے ہیں کہ آج دیکھتے ہیں کہ نامیر شہر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں مگر جو سمجھنے والے غلط قیمی کا شکار مز رہی ہے ہندوستان میں بسنے والے چاہے مسلمان ہو ہندوستان میں بسنے والے چاہے دلید ہو ہندوستان کے اندر کوئی محفوظ نہیں اس لئے کہ دوہزار چودہ سے دیکھ آج کی تاریخ تک جس تاریخ سے بعد ہندوستان کے اندر چاہے مسلمان ہو یا دلید ہو یا بی او بی سی لوگ ہو کوئی محفوظ نہیں ہندوستان کے مختلف حیث اندر چاہے ادھر پردیش ہو یا بیہار ہو یا جمع کشویر ہو یا راجستان ہو یا مہاراستہ کے دیگر دستر ہو یہاں پر جو مسلمان کے اپر یہ حیث ان کے اپر ظلم ہوتا ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر موجود پارلیمنٹ کے اندر آج کی تاریخ کے اندر مسلمان امپیس پچیس سے تیس مسلمان امپیس ہوتے ہیں مگر امپیس کے پاس طاقت نہیں مہاراستہ کے پاس وہ آگری نانگر شہر کا ہندرواز کا پرانا دوستانہ ہو یا رشتہ داری ہو یہ ایک خلوص ہے محبت ہے اور آپ کو نانگر شہر کے در دو ہزار ہاتھ اور دو ہزار ناؤ کے درمیان میں ہمارے یہاں پر امیدوال بھی دھرے اور ہمارا یہاں سے کانسر کامیاب دو اور ہمارے پرخص کام ہوں کے دو ہمارے مجلس کو کامیاب کر اکیس بارک کے دن جس بری کے جاتے آج یہاں پر ٹھائٹ کر سنوے اکیس بارک کے دن آپ کو مجھ کو تمام کو اپنے 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 پولنگ مجھ پہ جا کر آپ کا ہندگی اور جماعت کے حق میں جماعت کے متعادی نشان پتنگ کے عورت کے نشان کے پر دے کر صحابہ چھوش کو اور فیردالہ کو کامیاب جاتے ہوئے مجلس کے مندلالہ کو کامیاب کر رہیے شکریہ خود حافظ اور کل آئے ناندر جللل پائر اتف حکوم صاحب کا جلسی عام سے خطاب ہوگا آپ تمام حضرات وہاں پر آ کر تفصیلات سنویے ہندوستان کے حالات کے تعلق سے صدر مدر آپ کو تفصیلات سنائیں گے شکریہ خدا حبی اس طریقے سے آج اس ملک کے فرقہ پرستوں لوگ اقیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو وہ بات یاد رکھنی چاہیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں چار سے پانچ مہنے پہلے ناندر شہر بلکہ اس ملک کے اندر لوگ سبا پارلیمنٹ کے بہت بڑے الیکشن ہوئے اور ہم تمام لوگوں نے ناندر کی بہت شعور رائے دیندگان نے اپنے عائد کو تقسیم نہ ہونے کی بنیاد پر حالانکہ اس ریاست کے اندر آلی جناب پرکاش امیتر صاحب اور نقیب ملت بیرستر حسد الدین حویسی صاحب نے ایک اتحاد کو اپنے سامنے رکھا تھا لیکن آپ لوگوں نے اس ملک کی درخوا پرست اور فاشیس طاقتوں کو اس ملک سے اقتدار کو دھر رکھنے کے حد میں اپنے عوضوں کا اپنے ہاتھ کو سیکولر کہلانے والی جماد اور اس ناندر کے سپود کہلانے والے ایشوکرام چوہان کے حد میں آپ نے ست فیضت اپنے اوٹوں کو دیا ہے میں ناندر کے عوام کو شکریہ آنا کرتا ہوں آپ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ الحمدللہ ایک بے بار فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ با سہور ہیں آپ لوگ سوچ سمجھ کے ساتھ فیصلہ کرتے لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ناندر کے تمام رائنگ دائنگوں نے ناندر ہی نہیں بلکہ ناندر کے تمام اصلہ کے مسلمانوں نے جو اپنے ہاتھ کو سویکلر کہنے والی جماعت کامریس کے حق میں اپنے پورے اوٹوں کا استعمال کیا اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو شکست سے فاشس کر دیا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ناندر کے مسلمانوں نے اپنے پورے سوٹک کے جو اوٹ کامریس کو دیئے تو اس امید پہ دیئے کہ ان لوگوں نے جس طریقے سے ستر سال سے ہم لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرتے آ رہے ہیں کہ بہت کئی سالوں سے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ ناندر کی عوام کا خواب ہے کہ ناندر سے کامریس ہندو اور مسلمانوں کے اوٹوں کے بلبوتے پر کسی مسلم احمیلے کو ٹکٹ دے کر چنانکے لانے کا یہ خواب مسلمانوں کو پورا کرے گی اس طریقے کی امید کئی سالوں سے یہاں کے رائزہ ہندو گنے رکھے لیکن افسوس کئی مسلمانوں نے آلی جناب صابقہ مہابور عبدالسطان صاحب صابقہ چاؤں جیسے جیانوں نے شمیم عبداللہ جیسے لوگوں نے کانگریس سے اسمبلی میں ٹکٹ ماننا یہ اسی حلقے کے لیے جانتے ہو عشق روچوہن نے کیا کہا کہ مسلمانوں کے اوٹوں کے اوپر آپ لوگ یہاں پر حلقے اسمبلی نہیں جیس سکتے میں عشق روچوہن سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آج اس ملک کا مسلمان آج اس ملک کا اخلیت پچھلے ستر سالوں سے تمہیں اور تمہارے باپ دانوں کو اوٹ دیتے ہویا تو آپ اپنے ہندو اوٹ دے کہ ہمارا نمائندہ کیوں چنا کر نہیں لاسکتے جب آپ ہمارے نمائندہ کو چنا کر نہیں لاسکتے تو کس بنیاد پر مسلمانوں نے تمہیں اور دینا چاہیے میں اس مجلی شتیحات المسلمین کے اس طرح سے تمام مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عشق روچوہن کے موپر آنے والی ایک کس تاریخ کو سابق چاہوش کو اوٹ دے کر ایسا زوردار تماشا ماری ہے کہ نانیر کی عوام سیکلر ہے یا ہندو پرد یا فرقہ پرس نہیں ہے بلکہ فرقہ پرس تو تم لوگ ہو میرے بھائیو دوستو بزرگو موسیقی آتا آپ لیا دوستا کلا سجوا فینسی سپیر پارٹ نو نوین ڈیزائن چے فینسی ایل ایڈی فینسی میٹر ہینڈل ویٹ لائٹ انڈکیٹر فوٹ ریس ہینڈل ویٹ میٹر فینسی لیور ایل ایڈ پٹی ٹو ویلر ریموٹ کٹ اپلپد نو نوین اکرشک ڈیزائن چے فینسی پارٹ ملنے چے ایک میں اوٹھیکان ایک ویڑ اوشی بھیڑ دیا ٹاپ ایٹو موبائل ہینڈل ویٹ نا دے